دارالخیر فانڈیشن رسول ہل کریم امنا راج حضراتِ غرامی آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے جس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی وسط کر رہا ہوں موضوع ہے یومِ عرفہ یعنی نو ذلہجہ کے روزے کی فضیلت بلا شبہ ذلہجہ کے سرو کے نو دنوں میں جو بھی عامال کیے جاتے ہیں وہ عامال ذلہجہ کے دس دنوں میں جو بھی عامال کیے جاتے ہیں وہ عامال اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں اور ان عامال میں سے ایک عمل روزہ رکھنا بھی ہے خاص طور سے نو ذلہجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ایک خاص صدیلت حدیث کے اندر وارد ہے کہ پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا عرفہ کے دن کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر اٹھائیس سو تین باب نمبر چھتیس راوی حدیث ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور ایسے ہی آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا تو یہ بڑی فدیلت عرفہ کے دن کے روزے کی ہے کہ آپ سال میں ایک دن کا وہ نفلی روزہ جو عرفہ کے دن یعنی نوزل حجہ کو ہوتا ہے اگر اس کے رکھنے کا احتمام کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ جو انسان سے بسری تقادے کی بنیاد پر ہوتے ہیں پچھلے سال اور اس نوزل حجہ سے لے کر آنے والے نوزل حجہ تک اگلے ایک سال تک یعنی دو سال کے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا یہ ایک دن کا روزہ یہ کفارہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس لیے جب یہ فدیلت اس خاص دن کے روزے کی ہے تو ہماری آپ تمام سامعین وہ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ نوزل حجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھیں تاکہ آپ کو یہ فدیلت مل سکے اور آپ اس عجر عدیم اور بڑے ثواب کے مستحق ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ہر نیک عامال کو قبول فرمائے اور ہم اس جیسے نفلی روزے کے رکھنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ